میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ سولہ ونڈ انٹرنیشنل اور سترہ ٹی ٹوئنٹی کھیلنے والے بائیں ہاتھی تیز بولر عثمان خان چنواری اور کیا عثمان خان چنواری بھی پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں سکونت اخدار کر رہے ہیں یہ انہی سے پوچھتے ہیں عثمان سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری لئے وقت نکالا ہیوسٹن میں آپ موجود ہیں اور یہاں پر لوگ آپ کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے آپ کا بہت شکریہ یہاں بھائی نہیں یہاں پہ تو میں آیا ہوں کیونکہ ورلڈ کپ چل رہا تھا تو ہم نے کہا ورلڈ کپ کے میچز بھی دیکھیں کچھ یہاں پہ ایک دو میچز تھے 2009 ورلڈ کپ کے ٹیم کے ساتھ تو اس حوالے سے میں آیا تھا ابھی بھی میں پاکستان کے لیے ٹرائے کر رہا ہوں کانٹریکٹڈ پلیئر ہوں دومیسٹک کا تو اب اس لیے میں واپس جاؤں گا دومیسٹک کہلوں گا کوشش کریں گے اور بس یہاں پہ اسی سرسلے میں آئے تھے کہ ورلڈ کپ کے میچز دیکھیں گے اور ایک آدھا میچ کہلیں گے عثمان لوگ بڑے حیران ہیں کہ امریکہ نے جو کارکردگی پیش کی ورلڈ کپ 2024 میں ڈیلس میں پاکستان کو سپر اوور تک لے کر گیا سپر اوور میں جیتا آپ یہاں پر کھیل رہے ہیں یہاں پر آئے ہیں کیا واقعی یہاں پر کرکٹ کا سٹانڈرڈ بہت ہائی ہو گیا ہے یا ہم نے غلطیاں کی یہاں پہ میں پچھلے سال سے تھوڑی بہت کرکٹ کیل رہا ہوں اور اسی سرسلے میں جب پاکستان کی ٹیم یہاں پہ آئی تو میرے کچھ پلیئر سے بات بھی ہو رہی تھی میچ سے پہلے اور انہوں کو یہی بتا رہا تھا کہ جو یو ایس کی ٹیم میں نے دیکھی ہے اگر آپ دیکھیں وہ ہمیں کچھ سوتا فریقن پلیئرز ہیں کچھ انڈینز ہیں کچھ پاکستانی ہیں یہ ٹیم بنی ہے مختلف کنٹری سے جہاں پہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں اکٹی ہوئے ہیں تو ان کی ٹیم بری نہیں ہے بہت اچھی ٹیم بنی ہے اور یہاں پہ وہ کنٹینیوسلی وہ مطلب یو ایس می کرکٹ کلے جو یو ایس کی پچھے سے آپ سب نے دیکھ لیے کچھ ٹرکی سے وکٹس ہیں اس پہ آپ بڑے لو سکورنگ میچز ہوتے ہیں اور ٹی ٹوانڈی کرکٹ میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ آپ جو ٹیم ڈیئر گھنٹا نینٹی منٹ جو اچھا کلتی ہے وہ جیت جاتی ہے اور اس میچ میں یو ایس نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کر دیا ہر فیلڈنگ میں باولنگ میں بیٹنگ میں تینوں فورمیٹ میں اسمان پاکستان کا باولنگ میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی بیسٹ اویلیبل باولنگ تھی ورلڈ کپ میں شاہین شاہ آفریدی حارس راوف محمد آمیر نسیم شاہ عباس آفریدی آپ کو لگا کہ اس باولنگ میں کوئی کمی تھی اس باولنگ میں کسی کی جگہ باولنگ میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں ہے کمی نظر آئی ہے تو کونسسٹنسی کی مجھے نظر آئی ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ اوڈی اوال کپ دیکھیں کہ نسیم شاہ انجر دو آپ کے پاس کوئی باولر ہی نہیں تھا تو بیسیکلی آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ کے جو پہلے جو آپشن ہے تین بولر کون ہے اور آپ کے بیک اپ میں تین چار بولر کون ہے آپ کے کم سے کم آر دس بولر ہونے چاہیے جو ہر وقت آپ کے سرکل میں ہو جو آپ کے لئے پاکستان ٹیم میں بھی کہہ لے اور نیچے جو اے ٹیم ہے اس میں بھی کہہ لے میرے خیال سے بھی آپ کا شاہین شاہ فرید یہ حارس رعوف ہے نسیم شاہ ہے یہ ایسے بولرز آمیر ہیں کہ مطلب ان کے علاوہ میں نہیں دیکھ رہا پاکستان کے ڈومیسٹک میں بھی آپ پورے ڈومیسٹک آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جو ان سے اوپر ڈیزرف کرتے ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ریسٹ بھی کرانا ہے ان کو آپ نے دس دس سال چلانا بھی ہے اب کچھ بولرز ہیں کہ جو ملک کنٹینیوسلی کہہ لے جس طرح شاہین ہے کہ ان کو ریسٹ ہی نہیں دیا جا رہا اور اس کے بیکر بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تو یہی تین چار بولر آپ کے پھر ہمیشہ رہیں گے ایک دو انجر ڈو ہے تو آپ کی ساری بولنگ ختم آپ کو لگتا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو آرام کرانا چاہیے بلکہ سب کو آرام کرانا چاہیے ہر سیریز نہیں کھلانا چاہیے اور روٹیشن پولیسی کے ساتھ ان بولرز کو لے کر چلنا چاہیے اگر آپ دور تک کا سوچ رہے ہیں اب بالکل آپ دیکھیں جیسی ایٹی ٹوانٹی ورلکپ یا چیمپینز ٹروفی یا اوڈیا والکپ جو بھی آتا ہے آپ اسٹریلیا کی ٹیم اٹھا کے دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم اٹھا کے دیکھیں وہ پورا سال بنگلہ دیش سے بھی ہار رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نیچھٹ کی ٹیموں سے لگے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک دو تین سال کا پلین ہوتا ہے لیکن جیسی وہ بڑی ایونڈ میں آتے ہیں انہوں نے اپنے ٹیم جو فیفٹین ہوتی ہے وہ پرفیٹ بنا کے وہ آ کے ٹروفی جیت جاتے ہیں ہمارے جو پندرہ لڑکے وہ زمبابی کے خلاف بھی وہی کل رہے ہیں آئرلینڈ کے خلاف بھی وہی کل رہے ہیں اسٹریلیا کے خلاف بھی وہی کل رہے ہیں تو آپ نئے لڑکوں کو کدھر چانس دوگے اور آپ بیک اپ کیسے بنا ہوگے اسمان آپ صحیح میں جانا چاہتا ہوں آپ جو ورلڈ کپ میں تباہی ہوئی ورلڈ کپ میں ناکامی ہوئی قوم ساراپا اتجاج ہے سابق کرکٹرز بات کر رہے ہیں میں آپ صحیح جانا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب ہمارے جو سینئر کرکٹرز ہیں ان کو آرام دے کر دومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو موقع دینا چاہیے دیکھیں کچھ پلیئرز ہیں جس کے بارے میں تو میڈیا کہہ رہی ہے کہ ان کوئی ٹیم میں ہی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کا بابر ہو گیا ایک دو اور پلیئرز ہو گئے ہاں ان کو آپ ریسٹ کرا سکتے جس طرح کوئی سیریز آگی جو بھی سیریز آ رہی ہے ان کو باہر نہ کریں ان کو آپ ریسٹ ہے جو لڑکے آپ کے بیک اپ میں ہیں ان کو چانس دے اور پھر آپ سینئر اور جونئر کی کمبینیشن بنا کے آپ ایک ٹیم بنا کے چلے اور آپ کے پاس ایک بی آپشن بھی ہونی چاہیے عثمان خان شنواری اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہے ایک ٹیسٹ میچ پاکستان کے لیے کھیلا سولہ ایک روزہ میچ ستھرہ ٹی ٹوئنٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ نائن سافی ہو رہی ہے آپ ٹو دومسٹک کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں ازار صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے ہوں میں نے کوئی رہنا بہنا نہیں امریکہ میں اس کا مطلب کہ آپ نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے ہیں نہیں بلکل میں پچھلے سال بھی گیا ہوں وانڈے میں آپ کی جو سب سے تگری ٹیم ہے کے پی کے وائیڈ بال میں جو ان کے خلاف میں نے پانچ آؤٹ کی ہے سیمی فائنل میں مطلب اپنے ٹیم کو لے کے گئے فاتا جیسٹی ٹیم کو تو پرفارمنس نے میرے ابھی بھی ہو رہی ہے بس صرف دیکھنے کا انتظار ہے کہ کوئی دیکھے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیوں نظر انداز کر رہا ہے یہ بات مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی پہلے تو جس طرح میں ٹیم سے باہر ہوا مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے میں باہر ہوا فیٹنس کی وجہ سے پرفارمنس کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتایا گیا اس کے بعد میں انجرڈ ہوا دیر سال میں انجرڈ رہا پھر میں واپس آیا ڈومیسٹک میں الحمدلہ آپ ڈومیسٹک کر رہا ہوں پرفارمن بھی کرے اور آگے بھی کریں گے اور دروازہ کٹ کٹاتے رہیں گے انشاءاللہ عثمان ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے فورن بات کے ڈومیسٹک کرکٹ کو ریسپینک دے گے ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمن کو کھلائیں گے لیکن اس ورلڈ کپ میں جس طرح محمد آمیر کھیلے اماد کھیلے اور بینہ پرفارمنس کے آزم خان کو ٹیم میں رکھا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر ایونٹ میں ناکامی کے بعد ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں تھوڑے دیر کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کو یہاں پر جب تک عزت نہیں دیں گے ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمن کو ہم ریسپیکٹ نہیں دیں گے ٹیم میں شامل نہیں کریں گے ہماری کرکٹ آگے نہیں جا سکتی دیکھیں سارے آپ کے ڈومیسٹک کے پلیئرز بھی دیکھ رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی کچھ واقعات بھی اس طرح ہوئے ہیں کہ آپ کا ایک پلیئر سیمی فائنل چھوڑ کے چلا گیا ہے تو کل کے پرسوں بھی میریوں سے بات ہو رہی تھی انگلینڈ میں وہ پیل بات تو کیا فائدہ رنس کرنے کا تو یہ آپ خود ہی وہی مثالی کہ اپنے پاو پہ کل ہاری مارنا کہ اگر آپ ڈومیسٹک کے پرفارمن کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے اور اس کو اوپر چانس نہیں دیں گے اور آپ یہی جو شارٹ کٹ ویز ہے کہ بھئی پی ایس ایل میں دو میچ میں پرفارمن کرو ٹیم میں آ جاؤ تو آپ کو پھر اسی لیول کے پلیئر ملیں گے آپ کو صرف یہی پلیئر ملیں گے کہ کوئی الٹا مار رہا ہوگا کوئی ادھر سویپ مار رہا ہوگا جو صحیح جو بیسک ہے بیسک پہ کہنے والی کوئی پلیئر آپ کے ٹیم میں نہیں آئیں گے اور آپ لانگ فارمیٹ میں لانگ جو آپ سوچ رہے ہیں کبھی بھی آپ کی ٹیم نہیں بنے گی اور جادے جادے عثمان یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تو ادھر کھیلنے کے لیے آئیں اور آتے ہی رہیں گے آپ کے لیے افسوسناک بات ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھلاری صحیح کر رہے ہیں امریکہ باقی جگہوں پہ جا کے قسمت آزمارے ہیں کیونکہ دومسٹک کرکٹ موروں نے پرفارم کر دیا موقع نہیں مل رہا دیکھیں اگر لڑکے لڑکے کو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا اور اس کو پرفارمنس کے باوجود اس کا کوئی اس طرح لنک نہیں ہے جو اس کو پش کر سکے پاکستان ٹیم میں کلا سکے تو اس کے ان کے پاس اور یہی آپشن بچتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ پھر ڈیسیجن بھی صحیح دیتے ہیں کیونکہ سب نے اپنے فیملیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اپنے لائف کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کرکٹے سے نہیں ہے کہ آپ سکسٹی ایرز تک کلتے ہو آپ کے پاس ہی دز ٹین ٹویل فیرز ہوتے جس میں آپ اچھی کرکٹ کلتے ہو اگر یہی آپ کی سسٹم کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے اور آپ ویٹ کریں گے تو پھر کیا فائدہ تو اس اچھے ہے کہ وہ جا کے کسی اور ملک کے لیے کلے عثمان آپ کا بہت شکریہ ہمے باک دینے کے لیے thank you very much